اگر سیاسی لیڈر ہو تو ان کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اگر کسی مذہبی جماعت کے امیر ہو تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ امیر کی مجاز امیر کی دل انتہائی نرب ہونا چاہیے امیر کی جو سلوک ہے اپنے امیر کی اپنے معمور کی تحت پیسے کرنا چاہیے کہ بھائی بہت حسن سلوک اور اچھے سلوک کرنا چاہیے ان کی ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے میرے دوستوں اللہ نے جو فرمایا اپنے نبی کی تاریف فرما رہے کہ اسے تاریف کہ اللہ کی فضل سے اللہ کی رحمت سے اللہ کی مہرمانی سے آپ نہایتی نرمدیل والے ہیں اور شفیق اور مہرمان ہیں آپ اپنے صحابہ کی ساتھ بھی حسن سلوک کرنے والے ہیں کہ صحابت العجمائن کی ساتھ کتنی حسن سلوک کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقہ سے گزوہ احود میں جو صحابت العجمائن گلتی کر بیٹھے تھے اس گلتیوں کی سبب ان کی شکست ہوئی پھر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمایا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان لوگوں نے اختیار کیا میرے دوستوں آئے میرے نجوانوں کہ سنت کی کتنی بڑی قدر ہے کہ صبر کرو اور پھر اللہ کی اُبربروسہ کرو تقوی اختیار کرو صبر اور تقوی سے ہی اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے تو تھوڑی سی بسبری ہو گئے تھے مالِ غنیمت کی خیال آگئے ان کو کہ مالِ غنیمت یہ حاصل کر لوں تھوڑی بہت گلتی کر لیا اللہ کی رسول کی ہدایت سے جیسے اللہ کی رسول نے ہدایت فرمائی تو خیال نہ کی ان کی لگزشیں ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرما دی ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں درگزر کریں اور ان کی لئے اللہ سے بخشیت بھی طلب کریں کیونکہ آپ نرم دیل والے ہیں آپ بڑے مہربان ہیں آپ بڑے شفیق ہیں اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کی گلتیوں کی اصلاح فرمائیں اور اگر آپ تنگدیل ہو جائیں تنگدیل ہو کر ان پر نراز نہ ہو آپ تنگدیل ہو کر ان پر نراز نہ ہوئے سخت مجاز ہو کر ان پر نراز نہ ہوئے اگر عیشہ ہوا تو دین کی ترقی رک جائیں گے اور مسلمانوں کی جو تھوڑی بہت جماعت نا تھوڑی سی جماعت قائم ہو گئی ہے اس کو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے لہذا آپ اپنے ہمیشہ شفقت کی نگاہ ان کے اوپر رکھیں صحابت علیہ السلام ان کے اوپر اپنے شفقت کی نگاہ رکھیں نرم دیل سے ان کو سمجھائیں آپ سخت مجاز منت بنیں تنگدیل مت ہو جائیں آپ اب تنگدیل ہو کر اگر نراز ہو جائیں گے تو آپ کی مسلمانوں کی جو تھوڑی بہت جماعت ہے کہ آپ سے اردگرد سے پراغندہ ہو جائیں گے منتشر ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے آپ سے تو میرے دوستو اس سے ہم نے کیا سکھا ہمارے اس دنیا بھی زندگی کیلئے ہم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کی زندگی سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابت العجمائن کی ساتھ کس انداز سے سلوک کیے ہیں محسن انسانیت کی کیا آلہ کردار تھے کیا آلہ اخلاق تھے کیا عظیم المرتبت بلند درجے والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنے صحابیوں کی ساتھ صحابت العجمائن کی ساتھ کس قدر کی حسن سلوک کیا کرتے تھے آج میرے دوستو اگر دنیا والے سمجھے اس بات کو جو ہمارے اس دنیا کی اندر سیاسی لیڈر ہے وہ آپ اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے نہیں ہیں نہ کسی سے مشوارہ لینا نہ کسی سے اچھے تعلق رکھنا نہ کسی سے اچھا بھولی ہے نہ ہمیشہ گرم مجاز سخت مجازی سخت دیل والے لیکن اللہ کے رسول جیسے نرم نرم خوہ ہوتے شفیق اور مہربان ہوتے اگر سیاسی لیڈر ہو تو ان کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اگر کسی مذہبی جماعت کے امیر ہو تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ امیر کی مجاز امیر کی دل انتہائی نرم ہونا چاہیے امیر کی جو سلوک ہے اپنے امیر کی اپنے معمور کی تحت تحت کیسے کرنا چاہیے کہ بھائی بہت حسن سلوک اور اچھے سلوک کرنا چاہیے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حمیدہ اور اپنے خصوصی انایت کا ذکر اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی رحمت کی سبب لِن تَلَغُمْ اب ان کے لئے انتہی نرم ہو ہے انتہی نرم ہو ہیں اور شفیق بھی ہیں اب مہرمان بھی ہیں اپنے صحابہ کے لئے نرم آپ کو اپنے صحابہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے لئے صحابت العجمائن صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمائن اللہ رب العالمین نے صحابت العجمائن کیلئے کیا بنایا نرم وہ بنایا نرم ہو بنایا اپنے رسول کو تو میرے دوستوں اسی وجہ سے آج پورے کائنات کی اندر ایمان والے میرے دوستوں جو اللہ کی رسول کی اوپر ایمان لے کر آیا اللہ کی اوپر ایمان لے کر آیا جس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے پچھلے زندگی کی تمام چیزوں سے طائب ہو کر ہر قسم کی بسترستی سے اور شرکیت سے نجاست سے اپنے قلوب کو پاکیزہ بنا کر نہ کلمہ پڑھ لی ہے اشہد اللہ الہہ اللہ اللہ اشہدو انہ محمد رب دوہو ورسول کی گوائیتی دیتا ہو میں اللہ کی سبا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول اور اس کی بندے ہیں جس نے پڑا آمنت باللہ وملائکتی ہی وکتبی ہی ورسولی ہی میں نے ایمان لے کر آیا اللہ کے اوپر اس کی رسول کے اوپر اس کی تمام اسمانی کتابوں کے اوپر والیوم الاخری اور قیامت کے دن کے اوپر والقدر خیری ہی تقدیر کی بھلائی اور برائی کے اوپر اگر میں نے ایمان لے کر آیا پھر والباسی بعد الموت پھر موت کی بعد اللہ رب العالمین جو دوبارہ اللہ رب العزت قیامت کی دن اٹھائیں گے اس کی اوپر ہم نے ایمان لے کر آیا قیامت کی بعد دوبارہ جو اللہ رب العزت بوسط فرمائیں گے مبوس فرمائیں گے اسی کو پر ہم نے ایمان لے کر آیا تو میرے دوستوں ایسے لوگوں کیلئے کیا چاہیئے دنیا کی اندر ایسے لوگ جو کلمہ گو ہے ان لیڈروں کیلئے کیا چاہیئے کہ اپنی زبان سے اپنی جو ہے سیاسی کارکونوں کارکونوں کی ساتھ میں اچھے سلوک والی بات کریں نرم دل والے ہو حسن سلوک والی انداز سے ان سے بات کریں اور شریف انداز سے شریف المجاز ہو اچھے مزاج کی انداز سے وہ بات کریں اسی طریقے سے اگر کوئی مذہبی نہ امیر ہو تو ان کی امیر کیلئے بھی یہ چاہیئے کہ اپنی اپنے جو ہے معمور کی ساتھ اسی انداز سے بات کی جائے ان کی ساتھ اسی اخلاق اخلاق حمیدہ کی ساتھ پیش آ جائے اللہ کی رسول کی سیرت سے اللہ کی رسول کی صورت سے میرے دوستوں سیرت سے ان کی اخلاق سے تمہیں بھی سیکھنا چاہیے اسی طریقے سے گھر کی جو سربراہ ہے وہ اپنے بچے بچے گھر کی سربراہ کو بھی اپنے بچوں کی ساتھ نرم دو نہ ان کی ساتھ میں اچھے اخلاق اپنے گھر والی کی ساتھ اپنے بیٹیوں کی ساتھ اپنے بیٹوں کی ساتھ اس قسم کی نرم انداز سے اگر بات کریں تو پھر انسان کامیابی کامیاب ہے جس سے اللہ کی رسول کی زندگی سے سیکھتے ہیں سیکھ سکتے ہیں اس سے عبرت حاصل کر لینا چاہیے آمین